لیکچر نمبر 5 سین سیٹنگ ہم کانٹینیو کر رہے ہیں اور یہ اگلی تقریباً کوئی لیکچر 15 تک آئے سپوز ہم لوگ کانٹینیو کریں گے لیکچر 15 پہ جا کے یہ کمپلیٹ ہوگی اور اگین کانسیپٹ کیا ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک بیس لائن کانسیپٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے کل جب میں نے آپ کو وہ چیپٹر ون کا وہ پی ڈی ایف پروائیڈ کی ہے تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو اس طرح کی مل رہی ہوں گی جو کہ شاید ہم نے ڈسکس نہیں کی کیونکہ ابھی چیپٹر ون ہم نے پورا نہیں ڈسکس کیا اس میں کانسیپٹس ایسے ہیں کہ آپ اس کو ریڈ کریں اور اس میں اپنی کوئریز جو ہیں وہ پلوٹ کریں اور بہتر ہے وہ آپ کلاس میں ڈسکس کریں گے تو یہ ہوگا کہ وہ اوور آل ایک ڈسکسن ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب سین سیٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو اس کے بعد پھر میں آپ کو چیپٹر ون جتنے بھی چیپٹرز ہم نے کور کی ہوں گے اس کا واک تھرو بھی کریں گے کہ کیا کیا کانسیپٹس ہیں جو ہم نے اس میں نہیں ابھی کور کی گئے ٹھیک ہے اچھا جی لیکچر نمبر فائیو میں ہم نے جو چیزیں کور کرنی ہیں اس کو کور کرنے سے پہلے اگر ہم ڈسکس کر لیں جو ہم نے ایک کل بڑا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کور کیا تھا آشورنس انگیجمنٹ کا آشورنس انگیجمنٹ یا آڈٹ انگیجمنٹ کے جو ہم نے ایلیمنٹس کور کیے تھے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بیس لائن ہے جس کے اوپر آپ کا پورا آڈٹ جو ہے وہ فنکشن کر رہے تو ہم نے اس میں کیا کوئی سیون باکسز تھے جو ہم نے ڈراؤ کیے تھے جی آپ مجھے یہ باکسز فیل کرا سکتے ہیں مینجمنٹ فینانشل سٹیٹمنٹس آئے فارس آڈٹر سوفیشنٹ اپروپرییٹ آڈٹ ایویڈنس آڈٹ ریپورٹ اور اس کے بعد کیا تھا شیئر ہولڈرز تو یہ بیسیکلی ایک لوجیکل سی چیز تھی کہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے فینانشل سٹیٹمنٹس بنانا ہے اس پر آئے فارس آڈٹر کی ذمہ داری ہے سوفیشنٹ اپروپرییٹ ایویڈنس اپٹین کرنا کہ فینانشل سٹیٹمنٹس جو مینجمنٹ نے بنائیں گے وہ آئے فارس کے برابر ہیں یا نہیں اور جو بھی اس کی فائنڈنگ ہے اس کی فائنڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ فائنڈنگ سٹیٹمنٹس آئے فارس کے برابر ہیں یا اس کی فائنڈنگ کیا ہو سکتی ہے کہ فائنڈنگ سٹیٹمنٹس آئے فارس کے برابر نہیں ہے تو جو بھی فائنڈنگ ہے اس کو پھر کمیونیکیٹ کرنا کہاں پر آڈٹ ریپورٹ کیونکہ آڈٹ ریپورٹ کی ہم نے شکل دیکھی تھی اس کے اندر جو پہلی چیز آ رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اپینین اور وہ اپینین ہوتے آن دہ فائنڈنشل سٹیٹمنٹس وہ بھی آج میں کلیئر کرتا جاؤں جو پوائنٹ ٹو نوٹ ادھر پہلے پیج پہ گیو آنا چپٹر وان کے اس کے اندر یہ چیز کلیریفائی کی ہوئی ہے کہ آڈٹر اپینین فائنینشل سٹیٹمنٹس پر ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے آڈٹر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ کمپنی کی بزنس سٹریٹیجی کتنی اچھی یا کتنی بری تھی مینجمنٹ نے کتنا ایفیشینٹلی کتنا ایفیشینٹلی بزنس کو مینج کیا آڈٹر اس چیز پر اپینین نہیں دے رہا اچھا کسی نے سوال جو اٹھایا گروپ میں وہ یہ تھا کہ جی نہیں تو ایک ہی بات ہوئی کہ جب فائنینشل سٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہی ہیں تو آڈٹر ایفیشینٹلی اسی چیز پر کومنٹ کر رہے ہیں کہ مینجمنٹ کی پرفارمنس کیسی تھی ایسا نہیں ہے اس لیے کہ جو بھی پروفٹ ہوا ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ پروفٹ کمایا جا سکتا ہو جتنا لاؤس ہوا شاید سیچویشن ہی ایسی تھی اس میں لاؤس ہی بنتا تھا تو آڈٹر مینجمنٹ کی بزنس مینجمنٹ یا بزنس سٹریٹیجیز کے اوپر اپنا اپنین نہیں ایکسپریس کر رہا ہے آڈٹر سے یہ کہہ رہے کہ جو واقعات ہوئے تھے وہ فائنینشل سٹیٹمنٹس میں ویسے ہی بتائے گئے اگر فائدہ ہوا تھا پروفٹ ہوا تھا اتنا ہی فائدہ بتائے گیا اگر نقصان ہوا تھا اتنا ہی نقصان بتائے گیا تو یہ چیز بیسیکلی یہ کانسیپٹ ادھر امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ آڈٹ ریپورٹ آ جاتی ہے ٹو دا شیئر ہولڈرز اب یہاں سے یہ اشورنس انگیجمنٹ پر کسی نے سوال اٹھا تھا کہ یہ کلیئر نہیں ہے اس دس کلیئر نہ ہو یا کچھ ڈیفرنٹ سوال تھا سمٹیمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سوال پوچھ رہے ہوں اور میں کچھ سمجھوں ایسا ہو سکتا ہے نا تو اس میں میں آپ سے کنفرم کر رہا ہوں گا کہ بھئی یہی آپ کا سوال تھا ہے کوئی ڈیفرنٹ آتا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نہیں میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں جی کسی جو ڈیفنیشن جو ڈیفنیشن ہے اشورنس انگیجمنٹ کی اس میں جو پوائنٹ نمبر تھری اور فور ہے صرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی این انگیجمنٹ کیا تھی نمبر ایک انگیجمنٹ تھی ان وچ اپ پریکٹیشنر ایم شرابت انسوفیشن ات اپروپری ایویدنس in order to express a conclusion in order to express a conclusion جو کہ audit کے case میں ایک opinion ہوگا review engagement کے case میں conclusion ہوتا ہے in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party assurance کا پرپس ہی کیا ہے shareholders are not sure are not confident کہ management جو ان کو financial statements میں company کی تصویر بتا رہی ہے وہ صحیح تصویر ہے تو وہ confident نہیں ہے تو audit engagement کا کیا مقصد ہے کہ auditor shareholders کا confidence about financial statements enhance کر سکے بڑھا سکے یہ جو لکھا ہوئے confidence of the intended users other than the responsible party کیونکہ responsible party تو ذمہ دار ہے financial statements بنانے کے لئے ان کی تو ذمہ داری ہے تو ان کے confidence enhancement کی بات نہیں کر رہے ہم بات کریں intended users کے جن کے لئے وہ financial statements بنائی گئی ہیں clear ہو گئی بات اور کسی کا کوئی question اچھا اب یہاں تک تو کہانی ہو گئی اور یہ والی diagram تو ہم نے ہر class میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آگے بھی ہم continue کریں گے اب auditor نے basically کیا کرنے auditor نے basically کیا کرنے auditor نے audit کرنے financial statements کا یہ بات agreed اور audit کیا تھا independent checking independent scrutiny independent examination of financial statements کہ کیا وہ financial statements IFRS کے برابر ہیں یا نہیں کیا وہ financial statements true and fair view دے رہے ہیں نہیں تو ایک چیز تو clear ہوگی کہ auditor نے کیا کرنے auditor نے کیا کرنے auditor نے کرنے audit اب جس طرح management نے financial statements کچھ اصولوں کے تحت بنائی ہیں کیا audit بھی کچھ set of rules کے تحت ہوگا کیا audit میں بھی کچھ سہ اور ان کا نام کیا ہوگا international standards on auditing international standards on auditing ISA international standards on auditing تو آج ہم سب سے پہلا جو international standard on auditing ہے وہ officially cover کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے ایزہ دو سو ایزہ دو سو کا audit میں وہی مقام ہے جو accounting میں conceptual framework اور IS1 کا ہے IS1 آپ لوگ نے FR1 میں cover کیا ہو ہے میں تھوڑا سا ریکی کر دیتا ہوں conceptual framework اور IS1 میں basic basic چیز ہیں ہے اگر آپ conceptual framework دیکھیں اس میں اس نے asset liability income expenses کی definition recognition criteria وغیرہ یہ سارے concepts ہیں پھر IS1 میں overall financial statements کا format کیسا ہوگا ان کے titles کیا ہوں گے classification current current non current ہمیں کہاں سے پتا لگے یہ ہمیں IS1 سے پتا لگے تو اس طرح سے اس میں پوری basic guidance ہے اور عام طور پہ ہم جب practice میں ایک rule of thumb use کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی accounting standard میں نہیں مل رہی تو پھر جا کر اس کو IS1 اور conceptual framework میں دیکھا جائیں تو اس کا وہ مقام ہے standard کا مطلب اس کا title کیا ہے overall objectives and general principles governing the conduct of an audit کیا آپ کو یہ title یاد کرنے نہیں یہ title یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں صرف اس لیے یہ title لکھا ہے کہ آپ کو idea ہو جائے کہ یہ introductory standard ہے this standard summarizes the entire auditing process جو standard ہے نا یہ پورے auditing process کو summarize کرتے ہے in fact کچھ concepts مثال کے طور پر جیسے ہم نے reasonable assurance کا concept بتایا تو اس میں نہیں تھا لیکن وہ دراصل ایزہ دو سومنگ تھا تو یہ ایک ایسا standard ہے جو کہ پورے کے پورے full auditing process کو کیا کرتے summarise کرتے سمرائز سمٹ تھی ہے نا اس کو briefly discuss کرتے پھر ہو گا کیا کہ جو جو concepts ادھر ہم باتیں کریں گے نا میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب اس کے اوپر آگے اور standards ہیں جیسے is one میں بھی ppe کا word آپ کو دیکھ رہے لیکن پھر ppe بیس ہے جو پھر subject specific topic specific issues پہ بات کرتی ہیں تھوڑی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے تاکہ آپ کو سن synchronization ہو جائے پورے auditing process کو summarize کیا جاتا ہے ایزہ 200 کے اندر ایزہ 200 پورے auditing process کو summarize کرتے اچھا اب ہم نے واپس اگر diagram پہ جاؤ auditor نے کیا کرنا ہے audit کرنا ہے financial statements کا یہ جو آپ کی auditing standards ہوتی ہیں جس طرح accounting standards کا اپنے original accounting standards تو نہیں دیکھتے جو bear standard ہوتے standard کا format scheme ہوتی ہے for example scope paragraph objective paragraph ہوگا scope paragraph ہوگا پھر اس کے بعد ایک recognition criteria definitions ہوں گی پھر recognition criteria ہوگا پھر measurement ہوگی پھر end عام طور پر standard disclosures کے اوپر ہو رہا ہوتے ہیں یہ scheme ہوتی ہے accounting standards کی اور تمام standards اسی scheme کے اوپر designed ہے بالکل اسی طرح سے auditing standards کی بھی خاص scheme ہے اور وہ ایک original standard ہے صرف for the purpose standard typical contents کا اس لیے آپ کو دکھایا جائے گا ان standards کے اندر auditing standards کے اندر ایک main most important parts ہوتا ان auditing standards کا اس کو کیا کہتی ہیں requirements ہر آئیزہ آپ اگر اٹھائیں گے تو اس کے اندر ایک section ہوگا requirements کا requirements سے کیا مراد ہے کہ auditor سے یہ specific آئیزہ کیا require کرتا ہے کہ auditor کو کیا کیا کرنا چاہیے auditor کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو کہاں سے پتا لگتا ہے requirements کے area سے مثال کے طور پر آئیزہ دو سو کی requirements میں کیا چیز mentioned ہے ہم نے کرنا تھا audit as auditor نے audit کرنا تھا financial statements کا تو آئیزہ دو سو کی پہلی requirement کس auditor سے کیا ہے جو first requirement auditor سے ہے that is compliance ایک compliance require کی جاتی ہے auditor سے کہ auditor comply کرے کس سے آئیزہ سے اور code of ethics سے سب سب سے پہلی چیز جو آئیزہ دو سو نے کہی کہ auditor جب audit کر رہے تو audit کس کے مطابق ہوگا آئیزہ کے مطابق کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ audit ہوگا آئیزہ دو سو کے مطابق نہیں کیونکہ آئیزہ دو سو is one of the many auditing standards that the auditor would have to follow تو جو بھی آئیزاز ایک audit سے relevant ہیں جو بھی آئیزاز ایک audit کے point of view سے کیا ہیں relevant ہیں کیونکہ اگر ایک company listed نہیں ہے تو is 33 تو relevant ہی نہ نہ ہوا اگر ایک company جیسے accounting کی مثال سا سمجھ رہا ہوں جیسے accounting میں اگر کمپنی unlisted ہے تو آئیز 33 کون سا standard ہے earnings per share ی پی ایس کا جو standard ہے relevant ہی نہیں ہوگا بلکل اسی طرح standard سیٹر نے یہ چیز clear لی کہ وہ آئیزاز جو ایک audit کے point of view سے relevant وہ basically آپ نے ان کو external auditor نے کیا کرنے comply کمپلائنس کا مطلب کیا ہوتے فالو کرنا کہ مطلب audit جو ان کے مطابق کرنا مطلب جو guidelines جو directions ان standards کے اندر given ہے اس کے تحت آپ نے audit کرنا ہے اس کا purpose جائے تاکہ across the globe جہاں جہاں پر بھی آئیزاز فالو ہو رہے ہیں یہ کی standard کا audit اور ایسا ہی ہوتا audit ہو رہے وہی standard ایک دوسرے country میں جہاں پر آئیزاز فالو ہو رہے ہیں وہاں پر یہ ہو رہا ہو گا تو کوئی difference نہیں ہو گا تو ایک global standard ہے جو فالو ہو رہا ہو گا اور ایک standard کو فالو کرنے کا فائدہ کیا ہوتے آپ basically best practice کے ساتھ attach ہو جاتی ہیں ایک best practice کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اور bright chances ہیں کہ quality of audit ہے وہ اچھی ہو ساتھ دوسرے چیز کیا ہے code of ethics یہ code of ethics میرے خیال میں آپ نے پہلے بھی کسی paper میں نام سنا ہو گا شاید tax میں پہلی مرتبہ آپ نے code of ethics کا نام سنا ہوگا اور عمومن اس کو loosely speaking بولا جاتا ہے icaps code of ethics ٹھیک ہے اس پہ بھی میں آپ کو clarify کروں گا کہ اس کا اصل نام کیا ہے لیکن code of ethics کو آئیزہ دو سو کہہ رہے کہ auditor comply کرے auditor follow کرے اس کو code of ethics کو ایسا کیوں اس کی تھوڑا سب background کے concept سمجھ لیں code of ethics میں کیا چیز ہیں ڈسکس ہوئی نہیں ہے fundamental principles کہ auditor اگر auditor follow کو 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 برائی نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے auditor کو اپنی integrity maintain کرنی ہے objectivity maintain کرنی ہے professional competence and due care maintain کرنی ہے confidential کے principle کو follow کرنے اور professional behavior کو comply کرنے تو fundamental principles کو basically auditor نے follow کرنے یہ آپ کو کہہ رہے آئیزہ دوستو کہ آپ نے code of ethics کو follow کرنے اچھا اس کے بیچے حکمت کیا ہے auditor اگر code of ethics کو follow کرتے تو اس کے back end پر logic یا purpose کیا ہے اس کے back end پر logic یا purpose ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں for example اگر میں auditor ہوں ایک company کا اور اس company میں میرا کوئی close relative جو ہے وہ ہے کی management position میں chief financial officer ہے یا اس company کا director ہے for example میرا کوئی close relative اب کیا میرا ایک personal relationship ہے اس کے ساتھ رشتہ داری یہ اب آپ نے جب میں audit کرنے گیا تو مجھے تھوڑا دید لحاظ کرنا پڑ سمجھتے ہیں دید لحاظ لحاظ سمجھ لیں چلیں دید نہیں تو لحاظ کرنا پڑے گا کہ میں ایسی adjustments اس نے مجھے بتایا ہو ہے کہ میرا جو bonus ہے وہ profit سے linked ہے تو وہ تمام mistakes جن کی وجہ سے profit گھٹتا ہے مجھے رشتداری کی پاسداری میں رشتداری کو کہ بھرم کو قائم رکھنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں ایسی misstatements نہ ہائلائٹ کروں ایسی ہی ہے مجھے چاہیے کہ میں ایسی misstatements نہ ہائلائٹ کروں تاکہ personal جو relationship ہیں وہ affect نہ ہو تو چلیں الحمدللہ میں نے personal relationship تو بچا لیے لیکن public interest برباد ہو گیا public تو میرے سے یہ وہ جو آخری ڈبے میں بیٹھے shareholders تھے وہ مجھ پر تقیہ کیے بیٹھے تھے کہ یہ آئے گا یہ auditor آئے گا اور مجھے بتائے گا کہ management نے کیا mistakes کی ہوئی ہیں financial statements میں کیا errors کیے ہوئے ہیں کیا fraud کیے ہوئے ہیں یہ مجھے بتائے گا اپنی جان پہ چان نکل ہے تو میں نے کہا کہ اپنے personal interest کو protect کرنے کی خاطر اپنے personal interest کو protect کرنے کی خاطر میں نے کہا کہ public interest جائے بھاڑ یہ بات سمجھ آرہی اس وجہ سے اب اگر میں objective ہوتا اگر میں unbiased ہوتا تو میں ایسی حرکت نہ کرتا بات سمجھ میں تھوڑی بتا رہی ہے کہ code of ethics ہی اگمت ہے باقی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ code of ethics ہے اس کے اوپر آپ کے پاس پورا ایک chapter ہے chapter number 14 جو ہے آپ کی کتاب کا code of ethics پورا chapter ہے اور اس میں سے ہر attempt میں تقریبا دس سے سولہ marks کا question جو ہے code of ethics سے آئی cap ٹیسٹ کر رہے تو ابھی تو ہم نے ایک بات خالی کی ہے code of ethics میں نے ابھی آپ کو نہیں پڑھا یا یہ تو میں آپ کو پورا chapter 14 میں جا کے detail میں پڑھاؤ سٹینڈرڈ نے آڈیٹر سے اور کیا ریکوائر کیا سٹینڈرڈ نے کہا کہ آڈیٹر کو ایک behavior demonstrate کرنا ہے throughout the audit auditor کو ایک behavior demonstrate کرنا ہے پورے audit کے دوران جب audit planning کر رہا ہو جب audit actually execute کر ہو پورے auditing کی cycle نہیں ہم نے دیکھی تھی first class میں جو سمجھ نہیں آئی تھی وہ cycle پورے audit کے دورانیے میں auditor کو کیا کرنا ہے ایک behavior یہ جو word میں نے لکھ ہے نا یہ behavior کا نام یہ ایک behavior کا نام تو پورے audit کے دورانیے میں auditor کو کون behavior maintain کرنا professional skepticism پورے audit کے دورانیے میں کون behavior maintain کرنا professional skepticism یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ professional skepticism کیا ہے پہلے تو یہ بتا دوں اتنا important concept ہے اتنا important concept ہے کہ standards بنانے والوں کو چین نہیں آیا کوئی 12 اور standards ہیں جس میں یہ ہی بات repeat کی ہے حالان کہ سٹینڈر میں کہہ دیا کہ auditor shall plan and perform an audit with an attitude of professional skepticism standard میں آئیزہ دوستوں میں پہلی standard میں کہہ دیا لیکن تسلی نہیں ہوئی اتنا important concept تھا کوئی 12 اور standards ہیں جس کے اندر واپس سے repeat تو یہاں سے آپ concept کی importance کا اندازہ لگا رہے ہیں اچھا professional skepticism actually ہے کیا یہ ایک behavior کا نام ہے this is the name of a behavior یا an attitude this is the name of an attitude behavior attitude interchangeably used terms ہیں that includes اب اس کے اندر اس attitude میں کیا چیزیں included ہیں تین چیزیں اس کے اندر included ہیں number one questioning mind number two two critical assessment of audit evidence and number three alertness to conditions of possible misstatements اور misstatement کا reason دو ہی ہو سکتے ہیں یا تو error ہوگا یا fraud تو کیسا attitude یہ ہم نے کہنا کہ behavior کا نام ہے اور یہ behavior آپ نے throughout the audit maintain کرنا ہے مطلب جب audit کی planning کر رہی ہیں جب audit execute کر رہے ہیں جب audit report issue کر لگ ہے پورے audit کے دورانی میں آپ نے attitude maintain کون سا questioning mind critical assessment of evidence and alertness to conditions of possible misstatements is کو عام طور بتا جات ہے تھوڑا سا آپ کو شکی مزاج ہو نا چاہیے یہ شکی strictly speaking شاید وہ نہیں ہے لیکن اس کے کہیں آس پاس questioning mind questioning mind کی example آپ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی discuss کیا تھا آپ یہ polls دیکھ ہیں best teacher for فلان subject best teacher اس پہ دو observations ہیں میرے questioning mind کی اللہ کی شان دیکھیں certain subjects میں جب بھی یہ poll آتی ہے کوئی ایک teacher ہے جو اس poll کو top کرتے تو مطلب ماشاءاللہ ambassadors اچھے چل رہی ہیں تو ہم اس poll کی basis پر یہ decision making شاید نہیں کر سکتے کہ یہ 100% true and fair view یہ ایک biased polling ہے recently کسی نے بڑا اچھا نکتہ identify کیا انہوں نے کہا جن ڈی سے recommendations آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈی بنی بھی تازہ ہوتی ہیں کہیں وہ ان recommendations ہی کے لیے تو نہیں بنائی جاتی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھ اگر میں نے آنکھے بند کر کے پھر تو میں کہوں گا کہ یہ number 1 ہے لیکن اگر میں نے تھوڑا سا questioning mind apply کیا تو پھر میرے پاس چیزوں کی visibility اور چیزوں کی true picture ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح کہتے ہیں all that glitters is not gold ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کو behind the scene چیزیں pick کرنے کے لئے you need to have a questioning mind you need to have a questioning mind پوری industry پوری industry جو ہے وہ down fall کا شکار ہے اور میں جس company کا audit کر رہا ہوں اس کا revenue پچھلے سال سے ڈبل ہو چک ہے تو کیا میرا questioning mind مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرے گا کہ کچھ گڑھ بڑ ہے ہو سکتا ہے نہ ہو گڑھ بڑ لیکن ایک attitude میرے questioning mind میں سے یہ کہے گا کہ یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ پوری industry مشکل میں ہے اور میری company نے revenue ڈبل کر لیا اپنا 100% اچیو کر لیا بات سمجھ رہی ہے یہ questioning mind critical assessment of audit evidence ایک example تو میں نے آپ کو اس کی دی audit evidence کیا ہے جو proof ہم جمع کرتے ہیں جو proof ہم جمع کرتے ہیں اس کی critical assessment اس کی critical assessment کیا critical assessment کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ترجمہ کریں اور دو میں critical assessment تنقیدی جائزہ تنقیدی جائزہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ critically assess کریں اس class کے features تو آپ نے اس میں good تو چھوڑ دیں bad points identify کرنے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ miss ہیں کیا کہ deficiencies ہیں اس class کے اندر تو critical assessment of audit evidence بالکل اسی طریقے سے ہے جو proof آپ کے پاس available ہے جو proof آپ کے پاس available ہے کیا وہ proof ریزن بل لگ رہے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ example دی کہ polls تو آ رہے ہیں لیکن ایک تو ایک ہی بندہ ہمیشہ win کر رہے ہیں پول کو اور دوسرا ڈی ڈی بھی نئی نئی create ہوئی ہیں میرے پاس evidence تو یہ تھا کہ یہ best teacher میں سب سے زیادہ votes ہے بہت جب میں نے اس کو critically assess کیا تو میں تھوڑا سا unsure ہو گیا ہوں کہ کیا میں ان poll results پر اندہ دھوند ریلائے کر سکتا ہوں یا نہیں ایک اور اس کی example آپ for example audit کرنے گئے اور آپ رینٹ expense verify کرنا تھا اور اس کے لئے client سے rent agreement مانگا اس rent agreement میں رینٹ agreement کے اندر بہت سی clauses ہوں گی آپ نے اس میں سے ڈھونڈی وہ والی clause جہاں پر rent per month mentioned ہے آپ نے rent per month دیکھی اور آپ نے کہا اچھا یہ تنی amount client نے record کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے سب صحیح ہے تو یہاں پر آپ نے evidence کو critically نہیں assess کیا آپ آخری صفحے تک نہیں گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ rent agreement signed بھی ہے یا نہیں آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ rent agreement کن parties کے درمیان ہے صرف amount تو نہیں match کرنی تھی کیا ہے کہ آپ نے evidence کو کیا نہیں کیا آپ کے پاس evidence ہے آپ نے کو critically assess نہیں کیا یہ real world issue again this is public information but still میں نام نہیں لوں گا ایک auditor نے basically ایک concept ہوتا ہے accounting میں آپ میں آپ کو سکھاؤں گا کیونکہ وہ آپ میں سے بہت لوگ نے فر 2 نہیں پڑھا ہوا provisions کا concept provision کا ویسے concept کا liability ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں certainty نہیں ہوتی کہ کتنی amount ہوگی یا payment کرنی ہوگی uncertain timing اور amount ہوتی ہے لیکن by nature liability ہوگی اچھا اب ایک provision تھی اور وہ client نے record نہیں کی ہوئی تھی اور client نے جب فرم نے client سے پوچھا کہ آپ نے provision کیوں نہیں record کی تو اس نے کہا ہم نے legal opinion لیا ہے آپ بھی legal opinion پکڑیں اور legal opinion سے مراد ہوتا ہے کہ اس company نے کسی lawyer سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اس معاملے پہ provision record کرنی چاہئے یا نہیں lawyer نے کہا اس معاملے پہ provision آپ record کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو lawyer نے جس خط میں جس document میں کہا کہ آپ provision record کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ اس نے reasons لکھے کہ constitution of پاکستان کی یہ article ہے اس کے تحت آپ provision record کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جس document میں دیا جاتے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے legal opinion یا lawyers opinion اس طرح جیس اب auditor نے وہ opinion دیکھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ provision record کرنے کی ضرورت نہیں ہے auditor نے opinion فائل میں لگا یا اب کل کو ایک regulator آیا اور جو کہ اس auditor کی audit quality چیک کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ آپ نے اس معاملے پہ provision بنتی تھی آپ نے client سے کیوں provision record نہیں کرائی اور اگر client نے provision record نہیں کی تو آپ نے report میں بتایا کیوں نہیں کہ انہوں نے provision نہیں record کی آپ تو کہ رہے ایسا بچہ ہے تو انہوں نے کا نہیں اس لیے نہیں record کی کیونکہ یہ legal opinion موجود ہے ہم نے اس legal opinion کو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ provision نہیں record کرنی ہے تو ہم اب ان کا آگے سے سوال یہ تھا فارم کا کوئی فارم تھی اس کا آگے سے سوال یہ تھا ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے میرا اس میں کیا قصور ہے تو آگے سے جواب کیا تھا آپ نے professional skepticism نہیں exercise کیا آپ نے evidence کو critically assess نہیں کیا کیونکہ lawyer جس article کو refer کر رہا تھا نا اپنے opinion میں اس کے تحت تو provision بنتی تھی تو آپ کو چاہیئے تھا کہ اس evidence کو جو lawyer نے آپ کو دیا article میں کیا لکھا ہو ہے اگر کوئی confusion تھی تو آپ بھی کسی اور lawyer کو consult کرتے تو آپ نے کیا مطلب evidence یہ جو legal opinion ہے نا this is an evidence but evidence needs to be critically assessed یہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ کو accounting technicalities میں لے جا رہا لیکن message through ہوگی ہے کہ کیا بات ہے اچھا اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے alertness to conditions of possible misstatements alertness جاگتے رہنا alertness کے ساتھ لکھ سر سلام بات لکھ سٹینڈرڈ جی جی بلکل 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 کر سکتی اس کے اوپر ایک پورا سٹینڈرڈ اچھا alertness to conditions of possible misstatements due to error اور fraud alertness کے ساتھ لکھ لیں جاگتے رہنا یہ auditor نے دماغ shut ڈاؤن کر کے audit نہیں کر نا auditor کو بڑا alert رہن ہے کہ میں جس company کا audit کر رہا ہوں ادھر کو ایسی situation تو نہیں ہے جس کی misstatement کی possibility exist کر تی جس کی وجہ سے misstatement کی possibility for example آپ ایک audit پر گئے اور آپ نے کہا ان کا تو کوئی record ہی properly maintained نہیں ہے ان کا تو کوئی properly جو document ان سے مانگو وہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ڈھونڈتے ہیں مل نہیں رہی بات سوڑی سے سمجھ جا possibility of a misstatement اسی طرح اسی طریقے سے آپ کو پتہ لگا کہ جو company ہے company ہے وہ کیا ہے وہ highly geared ہے یا highly leveraged ہے یہ highly geared یا highly leveraged کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب capital structure میں جو debt کا component ہے وہ کافی زیادہ ہے آپ کو پتہ نا کہ جو sources of finance ہیں debt and equity تو for example آپ کے پاس total financing at 200 کی اور supposedly اس طرح کا financing structure میں آپ کو بتاؤ یہ ہم کر لیتے روپیز in million تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ company highly geared یا highly leveraged ہے ٹھیک ہے تو یہ highly geared ہے اچھا جب مجھے as an auditor یہ چیز پتہ لگی تو کیا یہ factor کیا یہ information جو ہے اس کی وجہ سے مجھے alert ہونا چاہیے اب یہاں پر سمجھئے کا بات alertness to conditions of possible misstatement conditions of possible misstatement ابھی alertness کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پہلے سمجھتے ہیں conditions of possible misstatement جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی company highly geared ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کرزہ بہت زیادہ لیا ہوئے اب جب آپ نے کرزہ بہت زیادہ لیا ہوئے مطلب آپ کا بینک کے ساتھ کوئی loan agreement ہوگا اس loan agreement میں کچھ terms and conditions کچھ restrictions ہوتی ہیں جن کے لیے ایک heavy word use کرتے ہیں bank covenants یا debt covenants debt covenants کر لیں bank covenants کر لیں ایک ہی بات ہے loan covenants کر لیں debt covenants debt covenants کیا ہوتی ہے restrictions imposed by the lender عام طور پر جب کرزہ دیا جاتے ہے تو کرزہ دیتے ہوئے bank کیونکہ bank کا risk ہے کہ پیسے واپس ہی نہ ملے bank کا یہ risk ہے تو bank کچھ restrictions لگاتا ہے ایک تو کیا ہوتا ہے bank کہتا ہے کہ میرے پاس اپنی کو property as a security رکھو میرے پاس اپنی کو property as a security رکھو اور secured property کا آئی 16 کہتا disclosure بھی آتے جو پی پی secured ہوتا پلیج ہوتا اپوتکیٹی ہوتا اس کا disclosure بھی آتے تو bank نے آپ کو ایک تو security رکھو لی دوسری چیز وہ کیا کرتے ورزہ ابھی میں نے آپ کو 10 سال کے لیے دی ہے نا یہ آپ کو فوری واپس کرنا پڑے گا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کہتا ہے اگر ان restrictions کے مثال for example bank نے کہا جی آپ کا current ratio ہے وہ one ratio one سے کم نہیں ہونی چاہیے وہ one ratio one سے کم نہیں ہونی چاہیے یا آپ کی profitability ratio میں certain percentage ہونی چاہیے یہ restriction ہے جو bank نے لگا دی اب جب مجھے as an auditor اس بات کا پتہ لگا تو اس کا مطلب ہے management کا focus ہوگا کہ یہ ratio breach ریچ نہ ہو اس ratio کی خلاف ورزی نہ ہو اب current ratio کا formula کیا ہوتے current assets divide by current liabilities تو مطلب management کی کوشش ہوگی کہ current assets زیادہ سے زیادہ ہوں current liabilities کم سے کام ہو تو there is a condition of possible misstatement in current assets and current liabilities why is there a condition because the company is highly geared and the blender has imposed a restriction تو اس condition کو جب میں نے دیکھا تو اب میں alert ہو جاؤں گا کہ بھائی ان کے current assets میں بھی مسئلہ ہو سکتے ان کی current liabilities میں بھی مسئلہ ہو سکتے یہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو professional skepticism کیا ہے ایک behavior ایک attitude جس میں کیا چیز included questioning mind critical assessment of evidence and alertness to conditions of possible miss statements due to error or fraud کہ کوئی بھی ایسی condition جس کی وجہ سے miss statement ہونے کا chance ہے تو اس کے بارے میں auditor نے کیا رہن ہے alert رہن ہے اور یہ behavior کیا audit کے start پر demonstrate کرنے پورے audit کے دورانیے میں آپ نے یہ behavior demonstrate کرنے اور یہ کیوں demonstrate کرنے broadly speaking اگر بات کرو کیونکہ standard require کر standard نے specifically کہ آپ کو professional skepticism maintain کرنے اسی طرح پھر standard نے کہ جب آپ audit کر رہے ہوں تو آپ کو جگہ جگہ پر کیا use کرنی پڑے گی professional judgment آپ کو جگہ جگہ پر کیا چیز use کرنی پڑے گی آپ کو جگہ جگہ پر use کرنی پڑے گی professional judgment اچھا مجھے چیز بتائیں کیا accounting میں جب financial reporting ہو رہی ہوتی ہے financial statements prepare ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا financial statements کے preparation process میں کچھ judgments use ہوتی ہیں useful life useful life تو بتائی ہوئی نہیں جو IS 16 ہے اس کے اندر بتایا نہیں ہے کہ building کی اتنی useful life ہے نہیں estimate کرنا پڑتے ہیں اندازہ لگانا پڑتے ہیں اندازہ لگانا پڑتے ہیں اور یہ اندازہ auditor لگاتے ہیں کیوں کیونکہ management is responsible for the preparation of financial statements as for IFRS اور IFRS ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ management estimate کرنی ہے useful ہے estimate ایک example ہوگی اس کے علاوہ depreciation اس سے related بلکل estimate ہے اور method of accounting for example fair value model use کر رہی ہیں تو کیا fair value بھی estimate نہیں ہے impairment loss تو نہیں آپ لوگ نے پڑھا ہوا آئی ایس 30 سے اس میں تو estimate نہیں تھا سب ریکم 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 ویلیو ان یوز اک estimate ہے وہ estimate ہی میری آنکھیں کھول گئی تھیں وہ صحیح کہہ رہی ہے تو estimate value ان یوز اس کو define کیسے پریزنٹ ویلیو of future cash جہاں پر بھی کوئی future کی بات آگئی تو estimate ہی ہے اگر آپ نجومی بھی ہوں تو estimate نجومی کا بھی estimate ہی ہے نا اندازہ ہی ہے future کے بارے میں ایک line ہے کہ the only thing certain about the future is its uncertainty اگر future کے بارے میں کوئی چیز بلکل 100% confidence سے کہی جا سکتی ہے تو یہ ہی ہے کہ یہ uncertain تو اس کا مطلب ہے کہ financial statements کے preparation میں بھی judgment کی جاتی ہے اچھا useful life ہے جیسے تو آپ نے paragraph آئی 16 کا دیکھو جس میں اسے کچھ criteria بتایا کہ useful life assess کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں technological of solucence کیا ہے کوئی legal limit تو نہیں ہے expected wear and tear کس طریقے سے ہوگا کچھ criteria مطلب ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہوا میں ایک standard نے broad guideline دی اور اس guideline میں رہتے ہوئے آپ نے judgment apply کی بالکل اسی طرح جو audit ہے audit میں جگہ 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 پر جو auditor ہے اس کو standard نے کہا کہ یہاں پر auditor کو کیا کرنے اپنی professional judgment apply کرنی standard نے کہا کہ auditor کو یہاں پر اپنی professional judgment apply کرنی ہے اپنی professional judgment apply کرنے سے کیا مراد ہے اپنی professional judgment apply کرنے سے کیا مراد ہے professional judgment auditing standards کی light میں ہے کیا چیز basically professional judgment کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چیز mind میں رکھنی ہے knowledge training experience professional judgment نام ہے کیونکہ صرف judgment نہیں لکھا ہوا judgment کے پیچھے ایک adjective لگا ہو ہے کیا professional تو basically جو knowledge training اور experience ہے auditor کا اس کو apply کرنے کس context میں اس کو use کرنے کس context میں standards کے context میں اس کو apply کرنے کس context میں standards کے context میں اچھا اگر میں auditing process کی بات کروں تو کون سے standards جو ہیں وہ auditing process میں relevant ہوں گے جو auditing standards خود ہیں سب سے پہلے جو آئزاز ہیں جو code of ethics میں ethical standards ہیں اور کیونکہ IFRS کو بھی دیکھ رہے تو accounting standards بھی تو اس کا مطلب ہے کون سے standards کی میں یہاں باگ کر رہا ہوں accounting standards کی auditing standards کی ethical standards تو basically professional judgment نام ہے کس چیز کا application کا یہ جیسے paper آپ کا application based ہوتا ہے paper آپ کا application based ہے یہاں پر آپ نے knowledge کو apply کرنا ہوتا ہے کس context میں جو context standards میں context سے مراد ہوتا ہے کس guideline کے تحت تو basically جو آپ auditor نے knowledge حاصل کی کتابیں پڑھ کے paper باز کر کے جو training articles ship اور experience حاصل کیا اس کو apply کرنا کس context میں standards کے context میں اور اس کی basis پر کیا کرنی ہے اس کی basis پر کرنی ہے decision making اس کی basis پر کرنی ہے decision making کس کس بارے میں for example جیسے what is material and what is not material is an example of auditor's judgment آپ کو یاد ہے جب ہم materiality کا concept scene setting کے دوسرے page میں جہاں پر materiality کا concept discuss کرتے تو وہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی تو اس میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ materiality judgment پر depend کرتی auditor کی مطلب ایسا ہو سکتے میں auditor ہوں میری judgment میں materiality اتنی بنتی ہے آپ کی judgment میں materiality فرق ہو آپ کی judgment materiality فرق ہو so there is no one right answer ٹھیک ہوگی بات لیکن common کیا چیز ہوگی کہ ہم نے knowledge training experience کو apply کیا in the context of standard مطلب ایسا نہیں ہے کہ standard سے اگر risk زیادہ ہو تو آپ نے زیادہ evidence gather کرنے تو آپ اس کو breach نہیں کر سکتے اس چیز کو ظاہر ہے آپ نے زیادہ evidence gather کرنے یہ ہوگی professional judgment تو اس کا مطلب standard نے کیا کا کہ auditor کو professional judgment بھی apply کرنی ہے اور آئیزہ دوستوں نے ایک اور requirement کیا کہی آئیزہ دوستوں نے ایک اور بات کیا کہی auditor کو کیا obtain کرنے سفیشنٹ appropriate audit evidence یہ detail میں آئیزہ 500 کے اندر ہم discuss کریں گے لیکن مجھے تھوڑی تھوڑی باتیں پتا لگ گئی ہیں sufficiency relates to the quantity of evidence appropriateness relates to the quality of evidence یہ مجھے ایک بات پتہ ہے اب what is sufficient what is appropriate is a matter of auditor profession مطلب کتنا kilo evidence چاہیے تو ایسے تو evidence kilo میں ہو نہیں سکتا لیکن سمجھانے کے لئے کہ کتنا kilo evidence چاہیے یہ auditor کی judgment پر depend کرتا ہے کسی ایک client پر اس account head کے اوپر شاید auditor زیادہ evidence obtain کر رہا ہو کسی دوسرے client پر کم evidence obtain کر رہا ہو اور دونوں کو کہے بس میری تسلی ہو گئی ہے تو جہاں پر auditor کی تسلی ہو جائے وہ count کرے گا sufficient appropriate evidence اس کی ایک standards نے ایزہ 500 نی ایک concept سمجھا ہے کہ کس چیز کو sufficient کا جا سکتا ہے مطلب یہ کوئی cost accounting نہیں ہے جس میں سب کچھ ہوائی ہوتے ہیں یہ standards ہیں ایک آپ کو rules basically define کی ہوئے ہیں جس کے تحت آپ نے چل لے تو اگر میں اس کو recap کروں تو آئیزہ دو سو نے basically آپ سے پانچ چیزیں principally require کی کہ auditor comply کرے آئیزاز کے ساتھ code of ethics کے ساتھ professional skepticism exercise کرے professional judgment exercise کرے اور sufficient appropriate audit evidence gather کرے اور sufficient appropriate audit evidence gather کرے یہاں تک کوئی شک ساتھ جی جی وہ fraud کیوں کیونکہ جان بوجھ کر possibility ہے یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کی ہے اور یہ جو fraud بھی ہے نا اس کے اوپر بھی پورا ایک chapter ہے کہ یہ کیسے پتا لگے گا مسٹیٹمنٹ ایرر کی وجہ سے ہوئی ہے یا فراڈ کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس میں کیونکہ ایک pressure ہے نا under pressure آ کے عام طور پر fraud جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ یہ ہی کہتی ہے کہ عام طور پر 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 pressure ہوتا ہے نا تو fraud کی آ جاتا ٹھیک ہے تو pressure bank کی طرف سے pressure ہے نا تو یہ 5 basically requirements ہے ایسے ہی اچھا اس کو estimate کہا نہیں جائے گا اس کو کہا جا رہا ہے یہ auditor کی judgment ہے اور جو auditor نے materiality جیسے determine کر لی بس اگر اس نے ان standards کی روشنی میں determine کی ہے مطلب standards کی light میں جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے بات ختم مطلب پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر وہ یہ prove کر سکتا ہے کہ standards میں یہ guidance تھی میں نے اس guidance کو apply کر کے materiality level determine کی یہ sufficient appropriate evidence کیوں ضروری تھا کیونکہ auditor نے کیا express کرنی تھی کیونکہ auditor نے کیا express reasonable assurance auditor نے obtain کرنی تھی reasonable assurance اور ہم نے یہ کہا تھا کہ reasonable assurance is not equal to absolute assurance it is not possible کہ auditor guarantee دے سکے کہ financial statements 100% correct ہیں guarantee available نہیں ہے اس کے ہم نے کوئی reasons ہوں گے نا ویسے تو میں نے اس time پر گولی set کرا دی تھی کہ کوئی بھی professional نہیں 100% assurance دیتا لیکن auditing process what what are technical reasons جس کی وجہ سے 100% assurance possible نہیں ہے مطلب آپ کو یہ والی شاید یاد ہو جو ڈائیگرام تھی یہ کس چیز کا ڈائیگرام تھی confidence level zero پرسنٹ سے ہنڈیڈ پرسنٹ میں کہا تھا auditor جو ہے وہ 95% reasonable assurance is equal to 95% تو یہ 5% کیا ہے یہ margin of error ہے اور اس margin of error کا technical نام اس margin of error کا technical نام کیا ہے audit risk ایک بات مجھے سوچ کے بتائیے گا کیا audit risk 3% ہو سکتے کیا audit risk 1% ہو سکتے کیا audit risk 0% ہو سکتے 0% نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے اسی بات کو کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ audit risk can never be audit risk can never be equal to 0% audit risk can never be equal to 0% اور اس کا logic کیا ہے اس کا logic کیا ہے audit risk کیوں 0% ہو سکتا اس کا logic standard نے ایک broad logic دیا اس نے کا most of the audit evidence is persuasive rather than conclusive most of the audit evidence is persuasive rather than conclusive اچھا persuasive persuasive کا word اس میں دو words ذرا موٹے ہیں تو ان کو سمجھ لے کی ذرا ہے persuasive اور conclusive persuasive کا word نکلا ہے persuade سے persuade کرنے کا مطلب ہوتا ہے convince کرنا persuade کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے convince کرنا conclusive کا کیا مطلب ہے حتمی final hundred percent تو زیادہ تر evidence جو آپ کے پاس available ہوتا ہے نا وہ convincing تو ہو سکتے ہے وہ hundred percent نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ پی پی ای کا certificate بہت سے students نے لیا ہوگا یا لیں گے اب وہ آپ کو کیسے ملا یہ آپ جانتی ہیں institute جانتے اور اللہ بہت اچھے سے جانتے اس سے زیادہ زیادہ میرے خیال میں کچھ نہ کہ اگر 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 وہ certificate کوئی دیکھے گا تو وہ convince ہو جائے گا کہ اس بچے نے پی پی ای کا یہ course کیا اس پہ لکھا ہے نا this is to certify that mr flaan flaan has completed لیکن یہ certificate conclusive evidence نہیں ہے کہ آپ نے وہ ppe کا course کے جتنے گھنٹے اس پہ mentioned ہے وہ پورے بالکل اسی طریقے سے لیے کوویڈ vaccination certificate original سے بھی زیادہ original ہوتا ہے لیکن vaccine نہیں لگی ہو تو certificate دیکھ تو یہ impression ہے تو کیا ہے most of the evidence is persuasive rather than conclusive تو اس وجہ سے 100% assurance دینا possible نہیں ہے اور پھر اس reason کو بس 5 minutes آپ لوگ کی جازت سے اگر میں لے لوں جازت سی تینک you اس reason most of the evidence is persuasive rather than conclusive اس reason کا کو مزید سٹینڈر نے explain کیا اور اس کے لئے میں آپ کو اس جیسے دائیگرام پہ لے آتا ہوں یہاں سے آپ کو خودی چیزیں کلک کرنا شروع ہو جائیں ہم کیا کہ آڈیٹر guarantee نہیں دے سکتا financial statements کے بارے میں naturally guarantee نہیں دے سکتا جب management financial statements بنا رہی ہے IFRS کے مطابق اور IFRS کہہ رہی ہے کہ management ججمنٹ اپلائے کرنی ہے estimations کرنی ہے management کہہ رہی ہے میں نے اس چیز کے بارے میں اندازہ لگائے ہے اور in fact financial statements میں جب real world examples کور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں پڑھیں گے کہ لکھا ہوتا ہے کہ management ہے کہ یہ estimates ہیں اور actual ان سے different ہو سکتے ہیں ایک نشان دعی کر دی جاتی تو اگر management کسی چیز کے بار میں اندازہ لگا رہی ہے تو auditors سے اس کے بارے میں 100% assurance expect کرنا تھوڑا سا unreasonable نہیں ہو جائے گا تو basically یہ جو financial reporting ہے یہ جو financial reporting ہے اس کی nature ہی اس کی خصلت ہی کچھ ایسی ہے یہ financial reporting کی جو nature یا خصلت ہے وہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں estimates involved ہیں اس میں judgments involved ہیں تو اس وجہ سے 100% assurance possible نہیں دوسری چیز auditor نے یہ جو evidence حاصل کرنا ہے اس کے لئے auditor کو کس کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا یہ information تو management سے obtain کرنی پڑے گی آپ نے باتوں باتوں میں ہم نے یاد responsibilities of management and tcwg پڑی تھی میں نے آپ کو ایک responsibility پڑھائی کہ management responsibility number ایک management کی ذمہ داری financial statements بنانا ہے اس پر applicable financial reporting framework آپ نے خود ہی مجھے ذمہ داری number تین بتا دی ہے کہ management کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ auditor کو information provide کرے so that auditor can gather audit evidence management کی ذمہ داری ہے کہ auditor کو information اور persons کا access provide کرے جہاں سے auditor information gather کر سکتے تو اگر management auditor کو complete information دے ہی نا اگر management auditor کو complete information دے ہی نا چار warehouse پہ inventory پڑی ہوئی ہے auditor کو بتا ہے ہمارے تین warehouse بات تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے تو پوری information دی نہیں تو دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جو audit procedures ہیں ان کی بھی تو nature کچھ ایسی ہے کہ آپ کی dependency management کے اوپر ہے اور auditor auditor ہے کوئی inspector نہیں لگا ہوا کہ جا کر client کے دفتر میں گیا اور کہ میں آپ کے سارے computer اور record ضبط کر لیتا ایسی کوئی power auditor کے پاس نہیں آج کی تاریخ کہ آپ نے خود ہی information کوئی snatching کی power نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ لوگ income tax ordinance میں شاید پڑھتے ہوں کہ search and seize search and seize search and seize کی powers auditor کے پاس ہیں search and seize کی powers یہ ہوتی ہیں کہ auditor گھوس جائے client کے premises میں اور خود ڈھونڈ ڈھونڈ شروع کر دے record یہ powers کچھ regulatory authorities کے پاس ضرور ہوتی ہیں نیب کے پاس یہ power ضرور ہے ف بی آر کے پاس یہ power available ہے لیکن auditor کے پاس یہ power نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے audit procedures کی nature ہی ایسی ہے کہ اس سے information چھپائی جا سکتی اور اس کے پاس legal power بھی نہیں ہے وہ information gather کرنے تو یہ diagram ہے اس ہمیں دو چیزیں بتا دی اس کے بعد جو تیسری چیز ہے that is again linked to audit procedures کے audit procedures ہو رہے ہوتے ہیں کس basis پر یہ چیز mind میں رکھئے گا audit procedures عام طور پر سیمپل پر perform ہو رہے ہوتے سیمپل basis پر perform ہو رہے ہوتے پورے سال میں ہزار revenue transaction تھی آپ نے سیمپل basis پر پچاس revenue transaction test کر لی کتنی untested رہے گی 900 untested رہے گی اگر آپ نے 100 transactions test کر لی تو 900 پر سیمپل اگر 100% testing ہی نہیں کی اگر 100% testing کر لیں تو پھر کیا آپ 100% assurance دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں کیونکہ یہ تو reasons پائم ہے نا اور lastly ایک last اس کا پوائنٹ ہے balance between time and cost auditor کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے کہ auditor نے audit آپ کو پتے نا کہ company law میں requirement ہے کہ financial year end سے 120 دن کے اندر اندر financial statements place کرنی ہے before the shareholders lay down کرنی ہے اگر auditor اتنا detail میں چلا گیا کہ 100% testing کی طرف for example چلا گیا تو مسئلہ نہیں ہو جائے گا پھر تو اگلا سال آ جائے گا اور audit چل رہا ہوگا پچھلے سال کا تو پھر اس کے بعد اگر auditor نے report دے بھی دی نا تو share holders شاید یہی کہیں گے بڑی دیر کر دی تم نے مہر وہاں آتے آتے بہت نقصان شاید ہو جگا ہو تو اس وجہ سے یہ چیز important ہے کہ auditor نے timeliness اور cost میں ایک balance achieve کرنا ہے کسی کا کوئی سوال کوئی شک کوئی confusion اچھا ایک چیز ایک task note کر لیں یہ ہمارا lecture number 5 ہے کے پاس lecture number 6 جو ہے وہ real world illustrations پر مبنی ہے جو کہ آپ کے portal میں upload روڈ کر دیا جائے گا آپ نے اس کو دیکھ کے آنے اس کا reason کیا ہے اس میں صرف جتنے بھی ہم نے یہ concepts پڑھے نا آج تک کی تاریخ میں تمام concepts کا real world کی examples ہیں تو آپ لوگ کے پاس time ہو کا دیکھ پائیں گے